اسلام علیکم آپ کا ہربل فیزیشن ہربل اسموہ فیاز آکی خیدر میں حاضر ہے یہ نومبر دسمبر کے مہینے میں خارش کے کافی پیشنٹ آتی ہیں میرے پاس درائی خارش ہے یا تار خارش ہے مطلب کہ آپ خارش کرتے ہیں دانے بھی نکل آتے ہیں اور دانوں میں سے پیپ نکلتی ہے یا دانے نہیں بنتے جس درائی خارش ہے دیارتہ ٹانگوں پہ ہوتی ہے یا باغوں پہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے پہ بتا دوں کہ جو نومبر دسمبر ہے اس کا ایک اپنا ذاتی مزاج ہے اس کا مزاج ہے سرد خوشک کہ نومبر اور دسمبر میں سردی بھی ہوتی ہے اور خوشکی بھی ہوتی ہے جب بارشیں پڑ جائیں دسمبر کے لافٹ میں یا میڈ میں بارشیں شروع ہو جائیں تو موسم کا مزاج چینج ہو جاتا ہے موسم سرد تر ہو جاتا ہے تو جب تک سرد تر موسم نہیں ہوتا تب تک جو آرڈی جن کا مزاج سرد خوشک ہے جسم میں سردی ہے خوشکی ہے تو ان کو بہت زیادہ دکت ہوتی ہے تو ان دو مہینوں میں خارش کا بہت زیادہ پیشنٹ آتا ہے اور بہت زیادہ خارش پھیل جاتی ہے اس کو کسی صورت میں وبائی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خارش اچھوتی مرض بھی ہے کہ آپ کسی کے گھر گئے ہیں کسی کو خارش آیا ہے تو آپ کو بھی لگ سکتی ہے اس کو اچھوت بھی کہہ سکتے ہیں تو اس میں میں بتا دوں ایک تو آپ جو خوشک اشیاں ہیں ان کا استعمال کم کر دیں دودھ کا استعمال زیادہ کریں اس موسم میں خاص طور پر دودھ پیئیں لیکن دودھ نیم گرم حالت نہیں پینا چاہیے اس میں حلدی ڈال کے پیئیں دودھ میں آپ ہاف ٹی سپون ہلدی ڈالتے ہیں اور وہ صبح مورننگ میں پیتے ہیں اس سے بھی کافی فرق پڑے گا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹوٹک ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں آپ کے سرسوں کا آئل لینا ہے سرسوں کا آئل عام مارکٹ سے مل جاتا ہے اس کے ساتھ لینا ہے آپ نے ایک گندک آملہ سار جو گندک آملہ سار ہے وہ بھی آپ کو ہرپر سٹوٹ سے آسانی سے مل جائے گا اب کرنا کیا ہے آپ نے جتنا ہی آپ نے آئل لینا ہے سرسوں کا آئل لینا ہے اتنا ہی اس میں گندک آملہ سار ڈال دیں تو وہ ایک پیس سا بن جائے گا آپ اس کو وہاں پہ اپلائی کریں جہاں جہاں پہ کھارش ہے مطلب کہ آپ کے ہاتھوں پہ ہیں تو ہاتھوں پہ اپلائی کریں بازوں پہ اپلائی کریں پورے جسم پہ ہے پورے جسم پہ اپلائی کریں اور اس کو آپ ایک گھنٹے کے بعد دھو لیں اس کے بعد آپ شاول لے لیں اگر آپ یہ دس سے پندرہ دن ایسے کرتے ہیں تو جو خارش ہے موزی قسم کی خارش ہے اور آپ تحت طرح کے انجیکشن اگوا کے تھک چکے ہیں ایلو پہتی کو ازمار چکے ہیں فرنگی علاج کو ازمار چکے ہیں تو آپ اس ہرورٹ ٹیٹمنٹ پہ آئیں اس ہرورٹ ٹپ کو اپنائیں انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے اولاد جن کو زیادہ مسائل ہیں جیسے کہ فنگس ہوگی چمبل ہوگی سکین الرجی ہوگی زیادہ مسائل ہیں اس کے لیے ایک پروپر اپنا ڈائیگنوز کروائیں آپ میرے کلیننگ پہ تشریف لائیں اپارٹمنٹ نبر دیا گیا ہے اس کال کر کے اپارٹمنٹ لیں تشریف لائیں انشاءاللہ انشاءاللہ موزی سے موزی جو مرض ہے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں میری سوڈیا کو آپ لوگوں نے پسند گیا ہوگا اللہ آپ پہ آمی و ناصر و شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ